ملتان کے علاقے جو گھنٹا گھر پر رہتے ہیں ملتان میں سموک کا خطرہ کمیسنر امران سکندر بلوش کی جانب سے ملتان میں سموک الٹ جاری کر دیا گیا سموک کے صدارت کے لیے چار نومبر سے تمام بھٹے بند کرنے کے حکامات دے دیئے بھٹے بند نہ کرنے والے مالکان اور فصلوں کو چلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم کمیسنر کا تمام مسئلہ میں ٹاسک اور سشکین دینے کا بھی حکم مصفرگر شہر میں سموک کے رات شہریوں کے سانس لینے میں مشکل آنکھوں میں چلان اور خانسے کے شکایات ماہری نے صحت کار شہریوں کو خرسن نکلتے وقت تہتیاتی تعدابیر اپنانے کی حدایت ادھر جیرہ کازی خان میں دفعہ 144 کے نفاس کے باوچوس چوٹی روٹ پر فصلوں کی باقیات کو جلایا جانے لگا دھوئے کے باعث چہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے بہامل پور میں آٹھ ہزار کلو گرام مزرے سہت کھی کو زائع کر دیا گیا کنٹورنمنٹ بوٹ کے پوٹ ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں کھی تلف کیا گیا موسیق دہا ہفتے مزرے سہت کھی سے بھرا ٹرک پوٹ ڈپارٹمنٹ نے پکڑا تھا ڈپٹی کمیشنر مزفرگر ڈاکٹر رہتشام انور انیکشن اجلاس میں دیر سے آنے والے تین محکموں کی افسران کی سرزنش کرتی اجلاس میں بھی نہیں بیٹھنے دیا کہتے ہیں وقت کی پابندی کریں سوستی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ملتان سٹی ٹریفک پولیس میں تباتلے انسپیکٹر نواب دین گوری کا ٹریفک پولیس سے سلے پولیس میں تباتلہ انسپیکٹر اقبال پھٹا کا انٹری کرپٹن انسپیکٹر تاہر مشتاق کا تباتلہ سلہ پولیس اور پینیر ٹریفک وارڈر محمد تاری کا تباتلہ ٹریفک پولیس کھانے وال کر دیا گیا جنوبی پنجاب سمیں صوبے پھر میں تمام سرکاری اور نیچی تعلیمی ادارے بند رہے ملتان دے رکھا سکھان پہاولپور تعلیمی داروں کے تحت انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی ملتوی کنٹرولر بوٹ کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بات میں کیا جائے گا موبائل پول سروس بھی بند رہی جنوبی پنجاب پھر میں ٹرین سروس بھی متاثر ملتان آنے والی ٹرینے تاقیر کا شکار مسافر خوار عوامی ایکسپریس کو بھی روک لیا گیا مسافروں کا ریلوے ٹریک پر تھرنا بسوں کا شجیول بھی متاثر ملتان سے مطاعتد شہر مچانے والی بس سروس موستر دیرہ گازی خان میں راستوں کی بندش کے باعث فلور ملک و گندم کی سپلائے متاثر مارکٹوں میں آٹھے کی ترسیل بھی بند جنوبی پنجاب میں آٹھے کی قلت کا خطشہ رحیم یار خان میں ایڈز پڑھنے لگا شیک زید ہسپیٹل میں میاں بیوی میں ایڈز کی تستی مریضوں کا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت علاج کیا جائے گا بہاولپور ویکٹوریا سبتال میں ڈیجیٹل فلموں کی کمی فلمیں نہ ہونے کے باعث انتظامیہ نے عام پیپرز پر ہی پرنٹ دینے کی حدایت کر دی ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا بھی دوسرے شوقوں سے آنے والے مریضوں کے ایکس رے کرنے سے انکار بہاولپور کا لاری ادھا مسائلستان بن گیا ادھے میں بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی پینے کا پانی روٹ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار راہگیروں کو آمود رفت میں مشکلات کا سامنا نیا والی میکمہ ہیلس کی لاپرواہی کی انتہا دی ایچ کیو اسپتال کے آہاتے میں پانی جمع انسینیٹر سے نکلنے والی راکھ پر شامل انسینیٹر مشین سے نکلنے والے دھومے سے مریض اور اطراف کی آبادی کے مکین پریشان میاں والی میونسپل کمیٹی کی نا اہلی شاہین ٹاؤن سے گزرنے والی نہر میں سیورج کا پانی ڈالا جانے لگا نہر سے مختلف علاقوں میں فسنوں کو سراب کیا جاتا ہے جانور بھی اسی نہر سے پانی پیتے ہیں ڈسٹری کا سپتال ملتان کے ڈیلی ویڈز ملازمین کو نوکری سے برخواست کرنے کا معاملہ گورنمنٹ شرحباک شریف و دی ایچ کیو سپتال میں ڈیلی ویڈز ملازمین کہتے جان وزیر ایالہ پنجاب اور ظلائی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ نیکمہ جنگلات میہ والی کے فیلڈ سٹاف کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر ہر تال مظاہرین ججل تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ رحیم یار خان میں شیخ زیاد اسپتال کے ڈینٹل دپارٹمنٹ میں نئی سرجری کا آخاز تی سالہ اسی کے چپڑے کا کامیاب اوپریشن کر دیا گیا اوپریشن کا عمل پانچ گھنٹے تک جاری رہا ملتان کسٹم حکام کی کوششیں رنگ لے آئیں ائرپورٹ پر کرنسی کاؤنٹر کے بعد اب سکیننگ مشین بھی لکھے گی مشین نومبر کے آخر تک پہنچ جائے گی مشینوں کے سر یہ منی لانٹرنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی بہاورپور میں ججز کی رہائش گاہوں عدالتوں سرکاری تنصیبان سمیت اقلیتی عبادت گاہوں اور سکونوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی سخت سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ روز سسٹرک فولیس آفیسر کو خط بھی لکھ دیا گیا محکمہ وائڈ لائف بہاورپور قائر قانون نے شکاریوں کے خلاف متحرک روہ سیزن میں اب تک پچانس شکاری کے رفتار ہوئے جرمانے کی مت میں آنچھ لاکھ روپے کا ریوینیو ہی کٹھا ہوا ڈیپٹی کمیشنرہ میہ والی شویب جدون کی زیر صدارت تہم اصلا دی سی کی اداروں کے تمام ملازمین کو سو فیصد حاصری ممکن بنانے کا حکم کام بھی ذمہ داری سے سر انجام دینے کے حدائے ڈی سی کے افسران کو پندرہ روز میں کار کرتے گی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے پیپرز فارج کے ایم پی اے مفتوم سید اسمان محمود اور رئیس نبیل احمد کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں کرات داد جمع جنوبی پنجاب کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں اپوزیشن کو نمائندگی دینے کی اس صدا رحیم یار خان میں اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر کے انسپیکشن آلاؤنس پر پابندی کا معاملہ سیو ایڈوکیشن کا پابندی ہٹانے کے حوالے سے جپٹی ڈی ای اوز اور ڈسٹک اکاؤنس آفیسر کو مراسلہ چاری سادف کا بات کرے حیشن انصاف کی تلاش میں دربتر زمین اور پانی کے تنازے پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا مقدم کے اندراج کے باواجود پولیس کا صلح کے لیے دباؤ ماجد حسین کی انصاف کے حصول کے لیے دالت سے صدا جامپور انڈس ہائیوے کے قریب ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تسادم حادثے میں خاتون اور مر جامبہ کلاشیں تحصیل ایڈکوارٹر اسفتال منتقل کر دی گئیں دیپٹی کمیشنر بہاولپور محمد ایوب خان کی زیر صدارت پولیو مہم بارے اطلاع پولیو مہم میں چونتیس یونین کانسل میں شروع کی جائے گی مہم کے دوران ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد بچوں کو قدرے پلائے جائیں گے سیئر پرسن پی ایچ اے بہاولپور شہلہ احسان کا عیدگاہ پارک کا دورہ شجرکاری مہم کا جائزہ لیا شہلہ احسان کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے شجرکاری کا سلسلہ جاری رہے گا اسسسٹنٹ کمیشنر ملسی محمد آمیر نصیر کا تی ایچ پیو سپسال کا دورہ مختلی بارڈز کا معاینہ کیا اور انتظامی عبور کا جائزہ لیا سفائی کے ناقص صورتحال پر اظہار برہمی زلعہ انتظامیہ ملتان کی جانب سے علیگرد سکول اور کالج کے انتظام سبھانلے کے حوالے سے تقریب کمیشنر عمران سکندر بلو ججٹی کمیشنر مدسر حسمالے کی شرکت طالبات اور اساتحزہ کی بڑی تعداد میں شرکت رحیم یار خان میں فیلڈ اسسٹنٹ اور ایکریکلچر انسپیکٹرز کی تربیتی ورکشوپ کا دوسرا روز پسلوں میں پانے کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے آگاہی لیکچر فراہم گورنمنٹ بائز کالج مدفرگر کے باہر موڈ سائیکل مارکٹ قائم شہریوں کی بڑی تعداد نئی اور پرانی موڈ سائیکلیں خریدنے بازار پہنچی اور ٹریفک پولیس بہا ملکر کی جانب سے شہریوں کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیلمٹ تکتیم شہریوں کو روڈ سیفٹی بارے آگاہی بھی فراہم کی گئی